دعوت الاللہ کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ نبی کا کام ہے یہ نبی کے طریقے پر ہوا تو وہی ریزلٹ ملے گا آپ کے اور میرے طریقے پر ہوا ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے کس کا کام ہے یہ؟ یہ نبیوں کا کام ہے طریقہ بھی نبیوں کا لکھر آئیے نا اپنے ذہن کو مت ڈالیے اس کے اندر اللہ کے لیے یہ اللہ کی عبادت ہے یہ نبیوں کا کام ہے آپ سبی بھائیوں سے دیکھ رہا ہوں میں سبی بھائیوں سے میری گزارش ہے قرآن کی دو آیتیں پڑھوں گا اس میں سے دو باتیں آپ کے سامنے بول کر یہ جمعہ کی تقریر انشاءاللہ میں ختم کرلوں گا اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو آٹھ و انزیرو یعیٹ میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنِ الْمُشْرِقِينَ یہ آخری باتیں ہوں گی انشاءاللہ آج کے جمعہ کی آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حَذِهِ سَبِيلِ یہ میرا راستہ ہے دعوت کس کا راستہ ہے نبی خود کہہ رہے یہ میرا راستہ ہے یہ میرا کام ہے حَذِهِ سَبِيلِ اَدْعَوْا إِلَى اللَّهِ اور میری دعوت اللہ کی طرف پکارنا یہ میری دعوت ہے اگر آج آپ میں سے کوئی دائی یہ چاہتا ہے میں نبی کی جیسی دعوت کروں انشاءاللہ کس کی جیسی؟ اللہ کی رسول نے نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ویسی نماز انشاءاللہ میں پڑھوں گا نبی نے روزہ رکھا ویسا روزہ میں انشاءاللہ رکھوں گا نبی نے حج کیا انشاءاللہ میرا حج بھی نبی کے حج کے جیسا ہوگا اسی طریقے سے نبی دعائی تھے انشاءاللہ میری دعوت بھی نبی کی طریقے سے ہوگی اَلْحَدِهِ سَبِيلِ اَدْعَوْا إِلَى اللَّهِ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں ہر دعائی پہلی دعوت جو ہوگی توحید کی طرف انشاءاللہ اس کے اندر ہے اَدْعَوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَتٍ یہ بڑا لفظ ہے سارے جمعہ کا خلاصہ ہے میری دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کہہ رہا قرآن بصیرت کے ساتھ دوسری جگہ پر سورہ نحل میں اللہ فرمائے اَدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِکْمَةِ آپ اللہ کی طرف بلائیے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ یہاں حکمت کہا گیا ہے اور یہاں پر بصیرت غور سے سنیے گا اس کا معنی کیا ہے میں نے بصیرت کا معنی نوٹ کیا ہے کسے کہتے ہیں بصیرت اہل علم علماء اکرام نہیں بصیرت کا معنی یہ بات اَلَى عِلْمٍ وَيَقِينٍ وَحُجَّتٍ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس علم ہو آپ کے پاس یقین ہو آپ کے پاس دلیلیں ہوں کیا ہوں آپ کے پاس دلائل موجود ہوں آپ کے پاس علم ہو آپ خود خالی گھڑا ہے سمجھ میں نہیں آرہا آپ خود اٹک اٹک کے آ جا رہے ہیں آدھی بات کر رہے ہیں آدھی بات میں پوچھ کر بولتا ہوں آپ نکل کے آ جا رہے ہیں آپ میں اتنا علم ہو یقین ہو اس علم کے ساتھ سبحان اللہ وہ سامنے والا جو بھی سوال کرے آپ کے اندر اس ٹاپک پر اس چیز پر جس کی طرف آپ اسے بلا رہے ہیں آپ کے پاس علم ہو سبحان اللہ علم وَيَقِين یقین ہو تمہارے پاس وَحُجَّتٍ اور تمہارے پاس دلیل ہو یہ اس لیے میں بول رہا ہوں آج کے اس دور میں قانون بدلتے جا رہے ہیں قوانین بدلتے جا رہے ہیں اگر کوئی آدمی اسلام میں آنا چاہتا ہے آج سے دس سال پہلے جو ماحول تھا آج وہ ماحول نہیں ہے اچھے اچھے ایڈوکیٹس لوگ ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں ذرا قدم پیچھے لیتے ہیں آپ ایڈیوٹ بنانے کے لیے بہت سارے مسائل آج ہمارے سامنے درپیش ہیں جی ہاں آپ بہت سارے آپ مجھ سے اچھا الحمدللہ جانتے ہیں کیا اس دور میں اس وقت دعوت کا کام رک جائے گا یا ہمیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پہلی وہی اتری اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق اس دن سے لے کر مرتے دم تک آپ جائی تھے آپ کے دونوں پیر گر گئے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کمرے میں ایسے ہی تھا کمرہ اس طرف کمرہ تھا آپ کا آپ کو فضل ابن عباس ایک صحابی اپنے کندے پر لے لیے دوسرے صحابی آپ کا دوسرا کندہ اپنے کندے پر لے لیے آپ کو لے کر آئے تو پیر زمین پر لکیر ڈال رہے تھے صحیح بخاری کا لفظ کیا ہے پیر پیر نیچے لٹک رہے تھے جس سے زمین جو تھی وہ مٹی کی تھی کنکروں کی تھی لکیر پڑ گئی آپ کو لاکر ممبر کے سامنے بٹھایا گیا آپ اس حال میں بھی اللہ اکبر اس حال میں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانتو اللہ تبارک و تعالی کی یہود و نصارہ پر انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تم مسجد نہیں بنانا تم نبی کی قبر کو مسجد نہیں بنانا نماز کی پابندی کرنا عورتوں کی حقوق آپ وہاں بھی دائی ہیں حالات بدلیں گے ضرور اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ صبح میں سو کڑے شام میں سو کڑے روزانہ دو سو کڑے سمالنے کی طاقت نہیں سبحان اللہ سو سو کڑے جب بھی ملتے تھے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو مگر اس حال میں بھی حالات خراب رہے مگر پھر بھی انہوں نے دعوت کا کام کیا اور ایسی کتابیں لکھیں آج ہم ان کو امام المتقین کہتے ہیں سبحان اللہ امام احل السنہ کہتے ہیں حالات بدلیں گے دعوت کا کام انشاءاللہ نہیں رکے گا مگر کام ہوگا حکمت کے ساتھ کام ہوگا بصیرت کے ساتھ آپ کو علم کی ضرورت ہے حالات کا آپ کو ترازر دیکھنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خدبہ دے رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک آدمی آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ایک آدمی آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو وہ مسجد میں آیا ہے اور بیٹھ گیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں کہا کم فصل لی کھڑو جی نماز پڑھو تحیت المسجد پڑھو آپ نے نہیں کہا پہلے آپ سوال کر رہے ہیں آپ نے پڑھ لیا بھائی ممبر سے پوچھ رہے ہیں آپ آپ نے نماز پڑھ لی میرے بھائی جمعہ کا خدبہ چھوڑ کے آپ سوال کر رہے ہیں کیا میرے بھائی آپ نے دو رکعت پڑھ لی حل صلی تھا تو وہ صحابی کتے نہیں پڑھا میں بیٹھ گیا آ کر سبحان اللہ کاش یہ ہمارے دوسرے بھائیوں تک یہ پہنچ جائے اور اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے سبحان اللہ آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے اٹھئے پڑھیے آپ دعوت دے رہے ہیں مگر پہلے کتنی نرمی ہے اور کتنا اچھا انداز ہے آپ کے بتانے کا یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئیں انشاءاللہ ضرور ہماری دعوت کامیاب ہوگی